مسجد یار رسول اللہ گشن راوی میں دودھ کی سبیل کا احتمام کیا گیا شہریوں کی بڑی تعداد دودھ کی سبیل کے لیے وہاں پہنچی اور جشن عید ملاد النبی سے متعلق وسیل لنگر کا بھی احتمام کیا جاتا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عاشقان رسول کی بڑی تعداد یہاں موجود رہتی ہے مائدہ وحید سے بات کریں گے سوالے سے جی مائدہ جشن عید ملاد النبی کے حوالے سے جہاں پر محفیلوں کا انعاقات کیا گیا ہے وہیں پر سبیلوں کا بھی احتمام کیا گیا ہے مسجد یار رسول اللہ میں اس وقت میں موجود ہوں مسجد کے باہر اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر دودھ کی سبیل کا احتمام کیا گیا ہے میرے کیمروین حالد ملی کا دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے یہاں پر تمام جو محفیل میں شرکت کے لیے آئے ہیں ان کے لیے بڑی تعداد میں جو ہے وہ دودھ کی سبیل کا انتظام کیا گیا ہے انتظامیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں مجھے بتائیے گا جشنے ملادن لبی کے حوالے سے بڑی تعداد میں یہاں پر سبیلوں کا احتمام کیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ پیٹ جو ہے نا حافظ شفیق صاحب جو ہے کلیانی صاحب وہ سارے انتظام کرتے ہیں ماشاءاللہ کھانا بھی لنگر بھی بہت فری ہوتا ہے اور دودھ کی سبیل ہم بارہ ساڑھے بارہ تک صبح سٹیل ساتھ بے سے لے کے اور بارہ بے تک ہم ہوتا ہے دودھ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے آپ نے بھوکش بھی بنوائی ہوگی تو ماشاءاللہ ادھر اید مہا نبی پہ اتنا ماشاءاللہ رش ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعداد آتے رہتے ہیں اور کھانا کھاتے رہتے ہیں صبح گیارہ بے سے شروع ہوتا ہے اور سٹیل چار بے تک شام چار بے تک کھانا ہوتا ہے ابھی بتائیے گا صبح کتنے بجے یہ سبیل لگائے گی اور یہ کتنے بجے ساتھ بجے یہ اس کا انتظام سٹارٹ ہوا تھا ساڑھے آٹھ بجے یہ سبیل سٹارٹ ہوئی تھا اور اب یہ ساڑھے بجے یہاں پر صبح سے جو ہے وہ سبیل کا اتمام کیا گیا ہے اور بارہ بجے تک یہ سبیل یہیں پر لگی رہے گی اور یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ مرد حضرات بھی موجود ہیں خواتین بھی موجود ہیں ان کے ساتھ بچے بھی یہاں پر موجود ہیں جن کو جو ہے وہ کھلی مقدار میں یہاں پر دودھ کی سبیل سے جو دودھ ہے وہ فراہم کیا جا رہے ہیں ٹھیکے بہت شکریہ مائدہ